نمسکار دوستوں ہمارے اپنے یوٹیوب جنرل صبح چندر سکسس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہارتیک سواگت ہے دوستوں آج شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو اور دیکھتے ہیں ٹونک میں ویدروہ ٹونک میں شہنکوں نے ویدروہ کر دیا وہاں نیمت چھانی کے بھی کچھ کرانتی کاری شہنک آگے پرانتی کاریوں نے نباب کا قلعہ گھیر لیا تا اپنا پیچھلا ویتن وصور پر بادسائج سے پرامر سے تو دلی کی اور چلے گئے ستمبر اٹھاسو ستیاون کو مغل سمراد بہدر شاہ جفر کو قید کر لیا گیا اور دلی کے لال قلعہ پر انگریج جی آدی پتیس ہو گیا راجستان میں کسان آندولن کی بات کریں تو سب سے پہلے بینگو کسان آندولن 1921 رام نارن چودری ماروار کا کرشک آندولن 1923 جی نارن بیاس نیمو چانہ کرشک آندولن 1925 میو کسان بیجولیا کسان آندولن 1918 ویجیسین پتھیک ایکی بھیل آندولن 1922 موتی لال تیجاوت مینا آندولن 1925 بھکر باپا اور بندی آندولن 1926 ناثورام شرما بکانیر کسان آندولن 1926 کمبارام آریے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کرانتی کاری گتیویتیاں سب سے پہلے دیکھیں گے بکانیر کا سڑی انتر 1931 کو دیویتیا گولمیز سمیلن میں مہاراجہ گنگاسیہ کے انگلینڈ جانے پر چندرمال بہیڑ سوہن لال ستی نارن وکیل انہیں ساتھیوں نے بکانیر پرساسن ایک دکھ در سنسلسک سے پستی کا برقاشی کروا کر گولمیز سمیلن پر تینی دیویتیاں گا بریٹیس سنسلسک کے سدسلیوں کو بیترک کی جس میں مہاراجہ گنگاسیہ کے کشاسن کا سجیو چیترن تھا اس قرآن بدنامی ہونے پر گنگاسیہ نے ان لوگوں پر مقدمہ چلا کر انہیں جیل بھیج دیا اسے بکانیر سڑی انتر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد میں ہم اگلے ٹوپک دیکھیں گے اگلے ٹوپک میں ہمارے پاس رہے گا تسیمو کانڈ تسیمو کانڈ کیا ہے؟ تو تسیمو کانڈ بہت ہی مہتوپورن گھٹنا تھی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں دھولپور پرجامنڈل کی ساروزنک سبہ 11 اپریل 1947 کو تسیمو نامکستان پر ایک نیم کے پیڑ کے نیچے ہوئی اس سے نیم کے پیڑ پر تیرنگا جھنڈا پہرائے گیا جسے نیچے اتار پہنچی دھولپور پولیس کی گولی سے تھاکور چھتر شیہ پرمار و تھاکور پنچم شیہ کچوا سعید ہو گئے لیکن پھر بھی ترنگا نہیں اتارنے دیا اس اسطان پر پرتی ورس 11 اپریل کو میلا لگتا ہے ڈابڑا کانٹ جو اتحاس پرشید گھٹنا مانے جاتی ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے 13 مارچ 1947 کو ڈیڈوانہ پرگنے کے ڈابڑا گاہوں میں آئی جیت کسان سبھا ہوئے ماروار لوگ پریشت کے کاریہ کرتاوں پر جاگرداروں کے حملے کے میں انیک کاریہ کرتا ہوئے کسان گھائل ہو گئے اس حملے میں چونیلہ سرماوہ انہے چار کسان سہید ہو گئے تھے اس کو ڈابڑا کانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے شاگرمال گوپا کانٹ کی بات کریں تو جیسل مہر مہاراول جوراورسین کے سمیں جیسل مہر کا مونڈا راج نامک پستک سے جیسل مہر کے کشاسن کی پول کھولنے والے کرانتی کاریسری شاگرمال گوپا کو رازدروہ کے آروف میں جیل بھیج دیا گیا تو اس پستک کا نام گنڈا راج بھی کہیں کہیں لکھا ہوا ملتا ہے جیل میں انہیں ترہ ترہ کی یادنائی دی گئی تتہہ تین اپریل انیس سو چھانیس کو جیل میں کیروشن چھڑکر آگ لگا دی گئی جس سے ان کی مرتی ہو گئی اس گھٹنا کی جانچے تو ستائیس اگرس انیس سو چھانیس کو سری گوپال شروع پر پاٹھک سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہورڈنگز بمکانٹ کی بات کر لیتے ہیں تیس دسمبر انیس سو بارہ کو دلی کے تتکالین کارڈنل جنرل ہورڈنگز کے جلوس پر جوردار جوراورش ہیں بارہٹ نے چاندنی چوک مجھے بم پھینکا لورڈ ہورڈنگز بنچ گئے اس پر کرن میں سری ارجون لال شیٹھی کو ویلور جیل بھیج دیا گیا تھا میئر کولیج بمک کیس کی بات کریں انیس سو چوتیس کے مددے میں تتکالین وائس رائے کی اور اجمیر یاترہ کے دوران ان کی حتیہ کرنے مکانوں میں بم آجی احتیار چھپا دیئے پرنتو پولیس کی شکریتہ کے قارن یوزنا بھی پل ہو گئی اب ہم دیکھیں گے اگلے ٹوپک میں اور اگلے ٹوپک میں ہمارے پاس رہیں گے تیانتیا ٹوپک کا راجستان میں ابھی ہاں